اسلام علیکم یہ ہے CS201 Introduction to Programming اور یہ ہے لیکچر نمبر 2 اس لیکچر کے اندر آج ہم شروع کریں گے تھوڑا سی سوفیر کیٹیگریز کے بارے میں بات کرنی تھوڑا سا سسٹم سوفیر اپلیکیشن سوفیر اور پھر وہاں سے چلتے چلتے ہم آئیں گے سی لینگویج کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹرڈکشن دیں گے آپ کو اور سی لینگویج کی تھوڑا سی ہسٹری تھوڑا سی ایولوشن تھوڑا سی جسٹیفیکیشن کہ ہم اس کورس میں سی کیوں استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال ایکسپلین کریں گے اور پھر اس کے بعد اس لیکچر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آپ کی جو دیولپمنٹ انوارمنٹ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کورس کے اندر اس کے اوپر ہم آپ کو سکرین کے مدد سے یا کمپیوٹر کی مدد سے اس کو آپریٹ کرنا دکھائیں گے اور اسی آپریشن کے اندر ہوپفولی آپ کا پہلا سی کا پروگرام لکھا جائے گا سو آئیے اب شروع کرتے ہیں سوفیر کیٹیگریز کے ساتھ یہ چیزیں نئی نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے یہ چیزیں وہی ہیں جو انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں آپ کچھ پڑھ چکے ہیں ہم نوملی کمپیوٹر سوفیر کی موٹا موٹا دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کیٹیگری ہے سسٹم سوفیر اور دوسری کیٹیگری ہے اپلیکیشن سوفیر یہ بتاتا چلوں کہ جی اس کورس کے اندر تو ہم اپلیکیشن سوفیر ہی لکھ رہے ہوں گے اور ڈیولپ کر رہے ہوں گے ہوپفولی اگین جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ جی آپ اپنی اپنی فیلڈز آف ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے اور اپنا شوق دیکھیں گے کدھر کو جاتا ہے سو می بھی سم افیو بیکم سسٹم پروگرامرز می بھی یا رائٹنگ ویری فینسی آپریٹنگ سسٹمز آف تمورو اب اگر ہم دیکھیں کہ جی سسٹم سوفیر کرتا کیا ہے سسٹم سوفیر پرائمیرلی اس کا کام ہے کہ جی کمپیوٹر کو کنٹرول کرنا اس کے ہارڈویر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہر ایسپیکٹ آف آپریشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنا اس کی چند لیت سے کہ جی کٹیگریز سب کٹیگریز بن جاتی ہیں ایک کٹیگری آپ اسے فیملیر ہیں آپریٹنگ سسٹم تو آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں بھی آپ نے کچھ سنا ہوا ہے کچھ پڑا ہوا ہے کہ جی آپ کے بیسک جو کمپیوٹر ہے اس کے ہر چیز کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے ساتھ اور بھی سسٹم سوفیر کی کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری ہے لیت سے ڈیوائس ٹرائیورز ہیں آپ ایک نئی قسم کی چیز لیتے ہیں اس کو اٹیچ کرتے ہیں اس کے ساتھ کمپیوٹر کی بادشاہت کرنے کے لیے ایک آپ کو سپیشل سوفیر چاہیے ہوتا ہے اس کا نام ہے ڈیوائس ٹرائیورز اور پھر اور ہیں لیتس ٹیک تم بانی اٹھا ٹائم اپریٹنگ سسٹم کے اگر اگزامپلز لیں تو موسٹ پاببلی جو آپ اپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں وہ ہے مایکروسوفٹ وینڈوز بہت ہی پاپلر اپریٹنگ سسٹم ہے لیکن ہرگز یہ اکیلہ نہیں ہے بہت سارے اور اپریٹنگ سسٹم ہیں یونکس کا نام آپ نے سنا ہوگا ویری پاپلر ویری پاپلر آن دو ویب ورلڈ وائیڈ ویب پہ بہت سارے کمپیوٹرز ہیں سینکھڑو یا ہزاروں کے حساب سے جو کہ یونکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر چلتے ہیں ان فیکٹ یہ منشن کرتا چلوں کہ جو ہمارا ورچول یونیورسٹی آف پاکستان کا میل سرور ہے جس پہ آپ کی ساری ای میل آتی جاتی ہے وہ یونکس کے ایک فلیور جو ہے لائنکس جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر وہ چلتا ہے تو اس کا آپریٹنگ سسٹم مختلف ہے آپ جو استعمال کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں اوپریٹنگ سسٹم اگر صرف مائکروسافت ونڈوز کو لے لیں تو اس کے اندر ہی بڑی ورائیٹی آتی ہے کئی آپ میں سے ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے ونڈوز نائنٹی ایٹھ مشین کے اوپر سو ونڈوز نائنٹی ایٹھ is one type of operating system then some of you might be working on ونڈوز 2000 professional so ونڈوز 2000 is another type of operating system look and feel تقریباً وہ ہی ہے لیکن اندر سے بہت زیادہ فرق ہے اس کے بعد کہیں پہ آپ کی لیب میں شاید کوئی سرور بھی لگا ہو سرور جو ہوگا وہ شاید ونڈوز 2000 سرور ہو یا ونڈوز انٹی سرور ہو سو جب انٹی کہتے ہیں یا 2000 سرور کہتے ہیں یہ yet another operating system کا example ہے پھر میں اگر اپنی مشین کو دیکھوں میری مشین پہ ونڈوز XP ڈالا ہوا ہے یہ بھی ایک operating system ہے سو بہت سارے operating systems دنیا میں پائے جاتے ہیں صرف ونڈوز نہیں Unix ہے مین فریمز کے ہیں IBM کی مشینوں کے اپنے ہیں OS 400 آ جاتا ہے Sun کا اپنے نام سنا ہوگا ان کا Solaris ہے operating system وہ بھی ایک Unix کا variant ہے جو ہمارے زیادہ تر چھوٹی مشینیں ہیں لیچسے PCs یا Workstations اس میں آپ کو Microsoft Windows ملے گی Sun کا Solaris یا Unix کے variants ملیں گے اور Apple کا Macintosh کا جو operating system ہے اس کا نام system ہے تو وہ system 10 اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی اب اگر ہم آئیں device drivers کی طرف تو آپ نے اپنے computer کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ جی نام طور پر ایک monitor تو لگائی ہوا ہے ایک keyboard لگا ہوا ہے ایک mouse لگا ہوا ہے اگر آپ جا کے ان کی properties دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو operating system ان کو control کر رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ جی monitor کس قسم کا ہے mouse کس قسم کا ہے اور ان کو چلانے کے لیے اس نے ایک special piece of system software load کر رکھا ہے وہ software ہے let's say device driver یہ صرف keyboard اور mouse تک محدود نہیں ہے کئی computers کے ساتھ آپ نے scanner دیکھا ہوگا scanners کے ساتھ بھی driver آتا ہے وہ load کرنا پڑتا ہے اگر ہمارے computer میں let's say cd writer لگا ہوا ہو تو cd writer جو ہے اس کا بھی اپنا driver آتا ہے and so on so یہ device drivers چھوٹے چھوٹے pieces of system software ہیں جو کہ operating system اپنا حصہ بنا لیتا ہے ان کو اپنے پاس load کر لیتا ہے لیکن استعمال کرتا ہے main computer unit کی communications کے لیے with these devices چھوٹے سی interesting بات بتاتا چلوں اگر آپ scanner پہ کبھی آئیں گے تو جو عام طور پہ ہمیں scanners ملتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جی لکھا ہوگا twain driver t-w-a-i-n یہ نام تو خیر اس دنیا میں بہت سارے ہیں جارگن بھی بڑی ہے لیکن twain is an interesting acronym it stands for technology without an interesting name یعنی scanners بن گیا ان کا ایک interface بن گیا اس قسم کی cable ہوگی یا computer کے ساتھ connect ہوگی لیکن اس کا نام کوئی نہیں بنا تو پھر نام کے لیے انہوں نے twain drivers لکھنے شروع کر دیئے so device drivers بھی کوئی چیز ہیں very important component اس کے بعد ہمارے پاس کچھ utility software آتا ہے utility software میں again شاید آپ کی machine پہ آپ notice کریں کہ جی disk compression ایک utility چل رہی ہے یعنی جب بھی آپ کوئی file لکھ کے save کرنا چاہتے ہیں disk کے اوپر تو وہ اس کا size compress ہو کے disk کے اوپر لکھا جاتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اسی disk پہ زیادہ چیزیں store کی جا سکتی ہیں جب آپ اس کو extract کرتے ہیں یا واپس بلاتے ہیں file کو تو وہ expand ہو کے normal form میں آپ کو ملتی ہے so disk compression utilities جو ہیں یہ بھی system software کا حصہ بن جاتی ہیں disk defragmenting یہ بھی ایک interesting چیز ہے شاید آپ نے computer hardware میں تھوڑا سا disk کے بارے میں سنا ہوگا یا دیکھا بھی ہوگا آپ کا اپنا interest ہے تو آپ نے کھولنے کی کوشش کی ہوگی نہ کھولیے گا پھر نہیں چلے گی disk اس کے اوپر data لکھا جا رہا ہے اس سے پڑا جا رہا ہے جیسے جیسے استعمال چلتا جاتا ہے ان disk کا تو data لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے it's a read write medium so that means data مٹایا بھی جا سکتا ہے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ نے ایک بڑی ساری file لکھی اس نے disk پہ کچھ جگے لے لی آپ واپس آئے آپ نے دس چھوٹی fileیں لکھی پھر آپ نے ایک اور بڑی file لکھ دی تو اب disk کا area consume ہوتا جا رہا ہے بیچ میں آکے آپ نے ایک چھوٹی file delete کر دی کیا ہوگا وہاں پہ disk کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ unused پڑا ہوگا یعنی available to be written on again as time goes on disk کے یہ ٹکڑے جو ہیں یعنی استعمال شدہ اور blank یا empty جن پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ پورے surface کے اوپر ٹکڑے ٹکڑے بنے ہوتے ہیں اس کو ہم عام اسطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ disk fragment ہو گئی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ disk کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں پھر disk کا جو area ہے جس پہ لکھا جاتا ہے یعنی جیسے copy کا کاغذ ہے اس کاغذ کے اوپر اگر آپ pencil سے لکھیں اور کاغذ بھر جائے تو درمیان والی دو لائنیں مٹا دیں پھر ایک اور لائن مٹا دیں تو کافی سارے blank spaces بیچ میں بن جاتے ہیں تو paper becomes fragmented اسی طریقے سے disk becomes fragmented اس fragmentation کو اگر دور کر لیا جائے تو آپ کے system کی performance بہتر ہو جاتی ہے programs جلدی پڑے جاتے ہیں data جلدی لکھا جاتا ہے اس کے لیے بھی certain utility softwares بنائے جاتے ہیں آپ کو ملتے بھی ہیں they are called disk defragmenters so وہ بھی systems software کا حصہ بن جاتے ہیں اس کو ہم system software کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کسیم کی utilities ہیں جیسے ہمارے جو ہمارے as for programmers tools of the trade بنتے ہیں compilers interpreters وغیرہ وغیرہ آج ہم ایک specific compiler یا environment کی بات کریں گے یہ بھی system software گنا جاتا ہے اب یہ جو ساری system software کی چیزیں ہیں یہ probably جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ down the road when you are professional and working in the industry you might be developing these programs but by and large the demand and the requirement is for writing application software so application software کیا ہے بھئی وہی جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ جی ایک accounting کا program ہے ایک payroll کا program ہے inventory control system آپ لکھ رہے ہیں آپ کوئی guidance سی قسم کسی قسم کی ڈیوائی سانی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں ابھی تھوڑی سی کم ہے آ جائے گی وہ جو gps سیٹلائٹس باہر بیٹھے میں وہ اپنا signal بھیجتے رہتے ہیں تو گاڑی آپ کو کار کے اندر بیٹھے ہوئے بتا سکتے کہ جی پرسائیسلی اس وقت تھوڑی سی اس کے اندر پروگرامنگ شامل کریں تھوڑا سا سروے کر کے نقشہ ڈال دیں گاڑی کو کہہ دیں کہ جی میں نے ائرپورٹ جانا ہے وہ خود آپ کو بتاتی جائے گی کہ جی یہاں سے دس گز کے بعد رائٹ کو مڑیں سو گز آگے چاہ کے لیفت مڑیں اور آپ کو منزل تک پہنچا دے گی these are all سسٹم یہ سارے اپلیکیشن سوفٹ ویئر ہیں اس کورس میں obviously زیادہ تر ہم اپلیکیشن سوفٹ ویئر بنا رہے ہوں گے اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سی لینگویج کی سی لینگویج جو ہے وہ بیل لیبز میں ایجاد ہوئی in the late 60's early 70's بی سی پی ال اور بی یہ دو مختلف لینگویج تھیں جو وہاں پہ ہی ڈیویلپ ہوکے استعمال ہو رہی تھیں فور رائٹنگ ویری سسٹم سوفویر ایون آپ ریٹنگ سسٹم تو ڈینیس ریچی ایک صاحب تھے انہوں نے ان لینگویج کو لیٹس ان کا گوڈ سیلین فیچرز لے کے ایک جنرل پرپرز پروگرامنگ لینگویج دیویلپ کی یہ سی لینگویج جو ہے وہاں پہ اسی کے تھرہو یونکس آپ ریٹنگ سسٹم لکھا گیا اب تھوڑا سا کمپلیکیٹید ہو جاتی ہے بات کہ سی کا کمپائلر جو ہے وہ بھی عام طور پہ سی میں ہی لکھا جاتا ہے یہ اتنی پارفول لینگویج ہے جنب اس کی most سسٹم جیسے آپ کو پتا ہے ہر قسم کی پاور کے ساتھ کچھ ریسپونسیبیلیٹیز بھی آتی ہیں وہ ریسپونسیبیلیٹیز as پروگرامرز you will have to live up تو پروگرام کیا ہے سی کی جہاں پہ پاور ہے وہ تقریبا کہلیں کہ کمپیوٹر کے حوالے سے تقریبا انلیمٹیڈ پاور ہے آپ چاہیں تو کمپیوٹر ایسا پروگرام کر دیں کہ اس کی کوئی دیوائس آف کر دیں کوئی دیوائس آن کر دیں ہارڈ ڈس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں پریفرال کے ساتھ کھیل سکتے ہیں but these are tricky things you have to be very careful in programming سی کے ساتھ آپ غلط پروگرام لکھنا جو کہ چلتے ہوئے کمپیوٹر کو بٹھا دے بہت آسان ہے so we have to be careful all the time we have to be careful so ڈینیس رچی basically wrote the C language which was then used to develop the Unix operating system and scientific community کے اندر جو بڑی universities وگرہ ہیں اس کے اندر دونوں Unix operating system اور C language وہ اتنے زیادہ popular ہو گئے اکدم آگ کی طرح پہلے ساری community نے ان کو اپنا لیا اور ہر جگہ پہ بات ہو رہی تھی C language جب میں پڑھتا تھا یہ وہی زمانہ تھا تو میں نے بھی سی کے اوپر ہاتھ کھولا اب بیکوز یہ ساری اس community میں پھیل گئی تو جہاں پہلے ریسرچر کام کر رہے ہوں تو وہ اپنے تھوڑے سی بیچ میں additions کرنی شروع ہو گئے یہ والی سی کون سی ہے جی فلانی university کی سی ہے اس میں دو نئے فیچر ہیں اس میں تین نئے فیچر ہے ایک کھچڑی سی پکتی شروع ہو گئی جو ہماری industry میں تقریباً طریقہ ہے evolution کا وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے تقریب ایک چیز جو نا وہ ایک let's say popularity gain کر لیتی ہے اور popularity کے بعد اس کو ایک قسم کا standard تصور کرنے لگ پڑتے ہیں standard بننے کے لیے پھر کچھ خاص committees بیٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جناب اس کے کون کون سے features ہیں جن کو ہم standard کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو میں کتاب کا ذکر کیا تھا کہ The C Programming Language وہ رائن کرنگن اور ڈینس رچی نے لکھی ہے اور وہ ہی بات کہ جب لینگویج کو آثر کوئی لکھ رہا ہوتا ہے بات تو مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا سمجھ بھی آتی کہ جس کا design کس طرح سے کیا اپلیکیشن سافٹویر بھی لکھ سکتے ہیں اور آرچال کا بہت زیادہ code جو ہے وہ C میں لکھا جا رہا ہے یا C میں لکھا جا رہا تھا تھا اس باتے کہ جی evolution تو ہوتی گئی آپ کو پتہ ہے ہماری industry computer science information technology یہ بہت تیز چلتی ہے اس میں نئے نئے اجادات ہوتی گئی نئے features آتے گئے نئے languages آتی گئی C++ immediately اس کے فوراً بعد آئی beyond two-strap ایک اور programmer ہیں بڑے accomplished ہیں انہوں نے C++ لکھی جس کو پہلے اس کا نام پڑھا C with objects پھر eventually اس کا نام C++ آ گیا C++ جو ہے وہ object oriented language ہے لیکن اس کے اندر C کی تمام power موجود ہے تو ہم جو development environment استعمال کریں گے اس course کے اندر وہ actually C++ کی environment ہے یعنی اس میں objects methods سب کچھ موجود ہے لیکن ہم اس course کے اندر religiously اس چیز کو avoid کریں گے ہم object oriented programming کو touch نہیں کریں گے اخیر پہ جا کے اس کا flavor آپ کو دے دیں گے لیکن اس کے لئے الیدہ course ہے سو C کے بعد C++ آ گئی اس کے بعد because these languages were very powerful and they were capable of not running properly if or rather the programs could cause problems اگر کوئی anaری programmer ان کو لکھنے لگ پڑے تو پھر یہ feel ہوا کہ اب ساتھ ہی ساتھ دیکھیں evolution کیا ہو رہی ہے انٹرنیٹ آگیا worldwide web آگئی اب آپ کو ایسی ایک language چاہیے تھی جو کام زیادہ تر کر سکے لیکن اس کی دیواریں پکی کر دو تاکہ وہ inadvertent چیزیں جو ہم نے design میں نہیں رکھی ہوئیں وہ نہ ہو پائیں سو اس evolution کا جو نتیجہ تھا جو جوا programming language جوا جو نام نیا ہے آپ جوا سکرپ بھی دیکھ لی وہ بھی variant ہے یہ ساری اگر آپ دیکھیں گے جب آپ سی پروگرام چرویو کریں گے آپ کہیں یہ سی ہی ہے سو سی ہی لگتی ہے جوا میں لکھا کوڈ ہو یا جوا سکرپ میں لکھا کوڈ ہو یا سی پلاس پلاس میں لکھا ہو it's very very similar the syntax is almost the same except جوا کے اندر تھوڑی سی چیزیں add کی اور بہت ساری چیزیں subtract کی جن سے harmful side effects جو ہیں پروگرام کے وہ eliminate ہو سکیں سی پلاس پلاس کی انوارمنٹ جو ہے جس کہ ہم یہ سی پروگرام کریں گے وہ اس پاس تکی کہ اس کو ایک سپرین کرتا چلوں گے جیسے ہم جائیں گے کچھ ایریاز ہیں جو کونسیپچولی انڈسٹینڈ کرنے آسان رہتے ہیں جیسے سکرین پر آؤپوٹ جو ہے پروگرام کوئی آؤپوٹ اگر دینا چاہتا ہے تو سی پلاس پلاس میں بڑا آسان ہے میں آپ کو کمانڈ بتا دوں گا آپ کا کام شروع ہو جائے گا سی میں وہی کام کرنے کے لیے پہلے مجھے اتنی ساری چیزیں ایکسپلین کرنی پڑیں گی یا آپ کو آن فیتھ لینی پڑیں گی تو آن فیتھ ابھی تو آپ لیں گے کچھ چیزیں آگے چل کے آپ سمجھ دے جائیں گے اب we should take a look at کہ ہمارے tools of the trade کیا ہے tools of the trade meaning کہ دیکھیں ایک تو ہم as programmers ہم اپنی کوئی capabilities بنا رہے ہیں develop کر رہے ہیں those are the tools that we will use in our lives down the road لیکن to develop these capabilities ہمیں کچھ software tools already چاہی ہیں سو دیکھیں ہمارا یہ تقریبا tools وہ ہی ہیں جیسے میں بات کروں گا کہ program development life cycle کیا ہے وہ tools ان کے ساتھ چلتے ہیں سب سے پہلے program لکھنے کے لیے آپ کو کوئی ایسا tool چاہیے جسے آپ code type کر سکیں computer کے اندر simple tool ہم اس کو editor کہتے ہیں can you use Microsoft word for example a word processing program to type your code the answer is yes you can لیکن یہ خیال رکھیں کہ ایک word processor جو ہے وہ اتنا بڑا ایک monster ہے اس کے اندر bold کرنا اور highlight کرنا اور underline کرنا اور ان کے font اور ان کے sizes رنگ روغن یہ سب چیزیں موجود ہیں جب آپ فائل save کرتے ہیں تو یہ ساری جو میں اس کو رنگ روغن کہہ رہا ہوں یہ چیزیں فائل کے ساتھ save ہو جاتی ہیں لہٰذا جو فائل ڈسک پہ پڑی ہوئی ہے وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے کی بورڈ سے ٹائپ کی تھی اس کے اندر اور بہت چیزیں موجود ہیں جب ہم پروگرامنگ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہمیں سمپل ٹیکس چاہیے ہوتا ہے جو کہ پروگرام کے الفاظ ہیں پروگرام کی کمانڈ ہیں پروگرام کا حصہ ہے اس واجتے نوملی ڈیفرنشیئٹ کہ یہ ورڈ پروسسسنگ اور چیز ہے ایڈیٹر اور چیز ہے یہ ٹیکسٹ ایڈیٹرز کہلاتے ہیں جو سمپل لینگویج آپ جو ٹائپ کریں صرف اسی کو ڈسک کے اوپر سیو کریں اس کے بعد ہمیں کمپائلر رمیمبر کہ ہماری پروگرام لینگویج ہیں سی اس انگلیش لائک یعنی وہی آلفابیٹ جو ہم کی بورڈ سمجھ سکتے ہیں لیکن جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کمپیوٹر اس لینگویج کو نہیں سمجھ تھا پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے کسی طریقے سے انٹو بائنری لینگویج اور الیکٹرکل امپلس جو کمپیوٹر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے اور ایکسیکیوٹ کر سکیں اس کام کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں وہ موٹی موٹی دو کٹیگریز ہیں ایک ہے انٹرپریٹر اور ایک ہے کمپائلر یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا ان دونوں کا فرق جو ہے انٹرپریٹر جو ہے وہ پروگرام کو لے کے لائن بائن لائن ایکسیکیوٹ کرتا کرے گا اور ایکسیکیوٹ کے بعد وہ دوسری لائن پہ جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پروگرام جو ہے اس کی جو انیلیسز کر رہے ہیں یا ڈیبگنگ کر رہے ہیں یا اس میں سے غلطیاں نکال رہے ہیں وہ آہستہ 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 ہم دیکھ دیکھ کے ان کو نکال سکتے ہیں پروگرام یہ ہے کہ جب ہمارا پروگرام بڑا ہو جاتا ہے تو جناب یہ اس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے اور انٹرپریٹرز جو ہیں یہ پہلے بیسک لینگویجز کے ساتھ آئے تھے اور وہاں پہ تو بہت پاپلر رہے لیکن انٹرپریٹر کے اندر ایک بلٹ ان کا بہت یہ ہے کہ پوری انوارمنٹ کے اندر آپ کا پروگرام چل رہا ہے پیچھے آپریٹنگ سسٹم اس کے آگے انٹرپریٹر اس کے آگے آپ کا پروگرام 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 کیا کر رہا ہے یا اگلی لائن پہ کیا آئے گا یہ ہم جب کمپائلرز کی تھوڑی بات کریں گے اور ایکچولی تو جب آپ کمپائلرز کا کورس پڑھیں گے تو پھر آپ کو اپٹیمائزیشن کے بارے میں بہت بتایا جائے گا کہ پروگرام آپ نے تو لکھ دیا اب کمپیوٹر اس کو ایفیشنٹلی یا تیز طریقے سے ایکسیکیوٹ کرنے کے کمپائلر اور انٹرپریٹر کا فرق یہ ہے کہ کمپائلر پہلے پورے پروگرام کو اٹھا کے ایک وقت میں اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے اب پلسز اور مائنسز کیا ہیں کمپائلر کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ پورے پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرنے کی سیرر آئے گا وہ کمپائلر وہی رک جائے گا کوئی مشین کو جنریٹ نہیں کرے گا انٹرپریٹر جو ہے وہ پہلے ساری لائنیں ایکسیکیوٹ کرتا جائے گا اور جس لائن پہ غلطی ہوگی وہاں آکے رک جائے گا سو کمپائلر جو ہے اس کو ایک کریکٹ سنٹیکٹیکلی کریکٹ پروگرام چاہیے بیفور ایٹ کن پروڈیوز مشین کوڈ دیکھیں اگین آئیم ہائیلائٹنگ کہ سنٹیکٹیکلی کریکٹ لوجیکلی کریکٹ کیا بھی میں نے بات نہیں کی وہ کمپائلر نہیں ڈیٹرمن کر سکتا کہ آپ کا لوجک ٹھیک ہے کے نہیں وہ تو آپ خود ٹیسٹ کریں گے اور رن کریں گے تو پھر پتا چلے گا سو انٹرپریٹرز بھی ہیں کمپائلرز بھی ہیں ہم کمپائلر استعمال کریں گے اس کے بعد ایمپورٹنٹ ٹول اور ایمپورٹنٹ ٹول وہ ٹول ہے ڈیبگگنگ کے لئے بگز کا تو آپ تو آپ پتا ہے وہ کمپیوٹر ایررز یا لوجیکل فلاوز یا سنٹیکس ایررز جو ہمارے سے پروگرم میں رہ جاتے ہیں اور ان کو ہم کی کرنے کے لئے جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں اس کو ہم ڈیبگگنگ کہتے ہیں تو سپیشل پروگرمز بنائے گئے ہیں اور آپ کی جو ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ ہوگی جو آپ استعمال کریں گے اس میں بھی ڈیبگر موجود ہے جو آپ کو یہ الاؤ کرتا ہے پروگرم کو چلایا جائے کسی ایک جگہ پہ اس کو روک لیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ جو ہمارے ویریبلز بیچ میں تھے ایکس تھا وائے تھا زیڈ تھا بندے کا نام تھا اس کی سیلوری تھی ان کی اس وقت کمپیوٹر کی میموری میں ویلیوز کیا ہیں اس ویلیو کو سنٹیکس ایررز نکال دے گا لوجک ایررز کو ٹریس کرنے کے لیے آپ کو ڈی بگر کی ضرورت پڑتی ہے اب ہم نے پروگرم لکھ لیا کمپائل کر لیا اور سمجھا کہ یہ لوجکل بھی کریکٹ ہے کیا پروگرم جو ہم نے لکھا وہ اکیلا چل سکتا ہے کئی کرے تو پھر ایک پروپر ایکسیکیوٹیبل پروگرم بن سکے گا یہ جو باقی روٹینز ہیں جن کو ہم اکٹھا کر کے اپنے پروگرم کے ساتھ بنا کے ایکسیکیوٹیبل بناتے ہیں اس پروسیس کو ہم لنکنگ کہتے ہیں سو دیٹ اس پریٹی آبویس کہ لنک کرنا پروگرمز کو ہمارا لکھا پروگرم وہ اپنی سپورٹ روٹینز کے ساتھ لنک کر کے ایک چلنے والا یا ایکسیکیوٹیبل پروگرم بنتا ہے فائنلی اب یہ پروگرم جو ہے ایکسیکیوٹیبل یہ ڈسک پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے تو تھا ایکسیکیوٹیبل بنانے کے لیے یا ایکسیکیوٹیبل تیار کرنے کے لیے لنکنگ کی اب اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے پہلے اس کو میمری میں لانا ہے اور میمری میں لا کے ایک خاص جگہ پہ لجا کے پھر پروسیسر کو کہنا ہے کہ یہ پہلی انسٹرکشن ہے یہاں سے کام شروع کر دو وہ پروسیس جو ہے وہ لوڈنگ کہلاتا ہے سو لنکرز اور لوڈرز یہ سارے آپ کی پروگرمینگ انوائرمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ سسٹم سوفوئر کیٹیگری میں آتے ہیں آف کورس ہم زندگی کچھ اپنی آسان بھی بنانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں انویزبل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے اگر یونکس میں بیٹھ کے ہم کام کریں تو صرف پروگرم کا نام کمانڈ پرومٹ کے اوپر آپ نے دے دیا انٹر دبایا وہ پروگرم چلنا چلے ہو دا ہے یعنی لوڈر پیچھے چھپ کر کے چل گیا آپ کو کوئی لوڈر بلانے کی ضرورت نہیں رہی آج کل کے زمانے میں کیونکہ ایک اور چیز آ گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انویرنمنٹ یہ جو ہیں انویرنمنٹ ان کو ہم IDE فور شورٹ انٹیگریٹڈ ڈیویلپمنٹ انویرنمنٹ وہ کہتے ہیں IDE ان کے اندر ایڈیٹر بھی موجود ہے کمپائلر بھی موجود ہے debugger بھی موجود ہے linker بھی موجود ہے loader بھی موجود ہے سارا کچھ ایک انٹرفیس کے تحت آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے وہی بات فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ جی کوئی command یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے پروگرام لکھو بیچ میں سے کمپائل کرو چلا لو نقصان یہ ہے typically یہ انویرنمنٹ بڑی کامپلیکس ہو جاتی ہے یعنی اتنے سارے buttons ہوتے ہیں menu items ہوتے ہیں بہت چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے جو آپ کے لئے environment choose کی ہے وہ ایک اسی طرح کی ہی integrated development environment ہے choose کرنے کا وجہ یہ تھی کہ جی آپ کیونکہ جب real world میں جائیں گے as professional programmers 99 out of 100 times آپ کو integrated development environment میں کام کرنا پڑے گا سو کیوں نہ ہم پہلے دن سے ہی ایسی environment میں کام کرنا شروع کر دیں ساتھ یہ development environment جو آپ کو مہیا کی جاری ہے یہ public domain software ہے so you can easily download it from the internet and install it on any computer you have اس طریقے سے آپ گھر پہ کام کر رہے ہوں اپنے virtual campus میں کام کر رہے ہوں کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوں آپ legally اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کافی powerful environment ہے اب ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پورا process جو ہے نا program کا لکھنے کا اور پھر چلانے کا یہ کیسے آگے پیچھے چلتا ہے اور کہاں پہ یہ جو fileیں ہیں یہ کہاں store کی جاتی ہیں اور ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے program کا لکھنا وہ editor ہم استعمال کرتے ہیں so اگین آپ کی ڈی ای کے اندر editor built in ہے آپ اس کے اندر ہی کام کریں گے جب editor کا کام ختم ہوتا یعنی آپ نے program type کر لیا تو آپ اس کو save کر دیتے ہیں save means اس کو disk پہ لکھ دیا جیسے آپ کو معلوم ہے جب آپ type کر رہے ہوتے ہیں یہی سارا آپ کا کام RAM یا Random Access Memory میں موجود ہوتا ہے RAM جو ہے وہ volatile ہے اگر بجلی چلی جائے تو آپ کا کام ضائع ہو جائے گا so چھوٹی سی کہانی وہ ہی بات کہ جب ہم user interface اور friendliness کی بات کر رہے تھے اور users کی wisdom کی بات کر رہے تھے you پہلے اس کو ڈسک کے اوپر لکھ لو پھر یہ save ہو گا otherwise computer off جا تو کام ضائع ہو جائے گا so back to programming جب ہم نے program لکھا تو اس کو پہلا کام کریں save کر دیں ہماری environment hostile ہے best جگہ پہ بجلی فیل ہو جاتی ہے so کام کرتے کرتے occasionally save کر ہے so ہم استعمال تو اس کو آج بھی کریں گے اور پہلے دن سے کرنا شروع کر دیں گے لیکن اس کے بارے میں بات ہم کورس کے آخیر پہ جا کے کریں گے کہ اس میں اور کیا کچھ کہا جا سکتا ہے پر 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 سسر خاص طور پہ سی لینگویج میں ایسی ایک فیسیلیٹی ہے جس کے تحت آپ کا سی پروگرام بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نظم لکھے آپ ایک پوئم لکھیں جو پڑھنے والے کو پوئم ہی نظر آئے لیکن چلائیں تو وہ ایکچول پروگرام ہو شاید وہ کوئی پیرول ہی کیوں نہ کر رہ ہو اس کے بعد آپ نے پروگرام لکھا اس کو سیو کر دیا وہ پری پروسسر سے گزرنے کے لئے ڈسک سے اٹھا میمری میں آیا پری پروسسر ہوا اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ ہوئیں کمپائلر میں چلا گیا کمپائلر نے جو اپنی چلنے کے لئے ضرورت ہے ان کو ان میں شامل کیا اور شامل کر کے ایک ایک ایسکیوٹیبل فائل ہے وہ بھی ڈسک پہ لکھتی تو آپ کچھ جو سٹیپس کو ہائیڈ کرے گی لیکن کچھ جگہ پہ آپ سے پوچھے گی یہ کہاں لکھنا ہے پروگرام اس کا نام کیا لیکچر ہے وہ اب ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لیب میں اس کا استعمال کریں گے اور یہی آپ کو جو آپ کی دیویلپمنٹ انوارمنٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کریں گے اور اس کے روڈیمنٹری سٹیپس آپ کو بتائیں گے کیسے فائل بنانی ہے کیسے پروگرام لکھنا ہے کیسے اس سارے کمپیوٹر جو ہیں وہ اگر مائکروسوف ونڈوز پہ چل رہے ہیں تو وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس استعمال کر رہے ہیں سو ماوس ہے اور کی بورٹ ہے لیکن آپ کمپیوٹر کو کمانڈ نہیں لکھتے ہا ایک جگہ پہ کمانڈ بھی لکھ سکتے ہیں وہ رن کے سٹارٹ اور رن کے سی لینگویج اور اس کی پرگرمیng پہ لگانا چاہتے ہیں اس وقت ہم گرافیکل انٹرفیس اور گرافیکس پرگرمیng کے بارے میں زیادہ اٹنشن پہ نہیں کریں گے سو مست افر 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 رن افر 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 سو اب لیت اس ٹاپ ہی مومنت اور سوچ لیب سیشن جہاں پہ ہم ڈیو سی پلاس 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 کس سکرین کی مدد سے آپ کو باقی سٹیپ کے بارے میں انٹرڈکشن دیں آئیے تو اب ہم اپنی ڈیو پلاس 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 کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کمپیوٹ پہ دیکھتے ہیں اس کی شکل صورت کیا ہے اور اس کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے ڈیو سی پلاس پلاس ہے کیا ایک فلی فیچرڈ گرافیکل انٹیگریٹیڈ دیولپمنٹ انوارمنٹ ہے اور اس کے ذریعے ہم ونڈوز پروگرام بھی بنا سکتے ہیں یا کانسول بیسٹ سی پلاس پلاس پروگرام بھی بنا سکتے ہیں یہ بلڈ شیڈ سوفٹ ویر ایک کمپنی ہے وہ اس کو پبلش کرتے ہیں لیکن یہ ہے فری ویر اس کے لیسنس کے لیے آپ کو پی نہیں کرنا پڑتا لیکن یہ کپی رائٹیڈ سوفٹ ویر ہے اور کپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے آرثر کی اجازت کے بغیر تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ پہلے اس کو اپنے کمپیوٹر پر انسٹال کر کے دیکھتے ہیں کہ انسٹالیشن کس طرح کی جاتی ہے آپ کو انسٹال کرنی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پی سیز کے اوپر یہ پری انسٹال آپ کو ملے گا آپ کے کیمپس کے اندر ہاں اگر آپ گھر پہ انسٹال کرنا چاہیں تو آپ بلڈ سیڈ سوفٹ ویر کی سائٹ پہ چلے جائیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر کے اوپر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس وقت میں نے کیا یہ ہے کہ یہ ایک فولڈر جس کا نام ڈیو سی پی پی ہے دیس ٹاک پہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر ان ان سٹال جو ہے ہمارے پاس جو ڈیو سی پی پی ہے وہ ان سٹال پڑھا ہوا ہے تو اس کو کھولتے ہیں اس کو رائٹ کلک کر کہ میں ایکسپلور کر لیتا ہوں تو مجھے اس کے اندر فائلیں نظر آ جاتی ہیں یوزیلی وینڈوز کے سیٹ اپ پروگرام جو ہیں ان کا نام بھی وہی ہوتا ہے سیٹ اپ ڈاٹ ایک سی آپ کو نظر آئے گا اس کو ڈبل کلک کر لیں یا جیسے میں نے سیلیکٹ کیا جنرل پبلک لیسنس دکھاتا ہے اس کے اندر کافی کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے لیکن بیسکلی یہ فری سوفٹویر ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے do you accept all terms ہم کہتے ہیں yes آگے چل پڑھیں اب اس کے اندر انسٹالیشن اپشنز آتی ہیں یعنی تیپیکل کامپیکٹ کسٹم آپ اس وقت تیپیکل لیجئے بیکار اس اس ریکمینڈ دیریکٹری یہ کہہ رہا ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں اس کے لیے یہاں پہ سیلیکٹ کر کے میں چینج کر کے میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے دیریکٹری چاہیے یہ سمجھ دیں ونڈوز کا فولڈر ہے جس میں یہ انوارمنٹ انسٹال ہوگی اب میں اوکی دباتا ہوں تو یہاں سے نیکسٹ کئی دفعہ اگر یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پہ نہ بنا ہو تو کمپیوٹر پوچھ لے گا کہ یہ فولڈر کرنا ہے اس کے بعد یہ فائلیں انسٹال ہو رہی ہیں آج کل کمپیوٹر بہت تیز ہیں جلدی سے انسٹال کر دیتے ہیں تو لیٹس جس ویٹ وائل انسٹال میں آپ بتاتا چلوں کمپیوٹر کے لیے کیا کچھ ہونا لازمی ہے ریکمینڈ کونفیگریشن جو ہے وہ تو ہے کہ ونڈوز نائنٹی کر رہے یہ بعد میں ہمیں نظر آئیں گے اور ساتھ ونڈوز کے علاوہ 32 MB ریم ہونی چاہیے کم از کم 233 مегا ہرٹس انٹل کمپیوٹر سی پی یو یہ ریکمینڈ ہے کم از کم نہیں کہنا چاہیے 45 مегا بائٹس اور فری ڈسک سپیس کئی دفعہ ذکر ہوئے آج کل کے پروگرمز بہت موٹے ہو چکے ہیں یعنی 45 میگا بائٹس اس کو فری ڈسک سپیس چاہیے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈسک جو ہیں وہ گیگا بائٹس میں چلی گئی ہیں تو 45 MB کوئی بڑی چیز نہیں لگتی لیکن ساتھ اس کے منیمم جو ہے نا کونفیگریشن وہ ہے وینڈوز 95 8 MB ریم 100 میگا ہرٹس سی پی ہونا چاہیے اور 30 میگا بائٹ فری ڈسک سپیس یہ چل جاتا ہے ان دی مین ٹائم آپ دیکھیں گے کہ پروگرم کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے فنش دبانے سے سیٹ لانے کے لیے سٹارٹ منیو میں جائیں پروگرام میں جائیں پروگرام میں کافی لسٹ ہے پروگرام کی اس کمپیوٹر کے اوپر بہت کچھ انسٹال ہے شاید آپ کے کمپیوٹر پر کم ہو لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیو سی پلس پلس نظر آگیا جیسے ہی میں دیو سی پلس 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 کے گیا تو اس کے سائیڈ پہ یہ سب منیو کھل گیا ہے جس میں کافی ساری آپشن ہیں ڈی بگر ہے help file dev c plus ہے یہ جنہی ہماری جو working environment ہے یہ gdb debugger کی help ہے debugger ہم تفصیل سے بعد میں cover کریں گے لائسنس ریڈ می کوئی آخری منٹ پہ چینجز ہوں تو یوزلی ایسی فائل کے اندر ہوتے ہیں سٹینڈر ٹیمپلیٹ لائبری ہمارا اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے اس وقت ٹوٹوریل بھی دیا ہوا ہے dev c پلس پلس کے بارے میں تو آپ اپنے طور پہ ٹوٹوریل ضرور ایکسپلور کیجئے گا اس وقت کے لیے ہم dev c پلس پلس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی منیو چوئس لی اور اس پہ کلک کر دیا یہ dev c پلس پلس چل پڑا ہے اس میں دیکھیں گے تو جو مین پینز ہیں یہ ایک یہ دو اور یہ تین تین حصوں میں سکرین ڈیوائیڈ ہوا ہے سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ والا ہے نیچے والا جس میں لائن یونٹ اور میسج کے ٹائٹلز ہیں تین کولمز کے اوپر جب ہم پروگرام لکھتے ہیں اور اس کو کمپائل کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو یا کوئی ایرر ہو تو وہ میسجز اس جگہ پہ نظر آئیں گے یہ لسٹ لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ اس کے ساتھ لائن نمبر دیا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں گلتی ہے اور اوپر جا کے پروگرام کو ٹھیک کر لیں فور دو مومنٹ بہت سارے آئیکونز ہیں یہاں پہ اوپر کافی سارے منیوز ہیں منیوز بھی لمبے چوڑے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس وقت دو تین چیزیں چاہیے اور ان سے ہم اپنا کام چلا لیں گے لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے طور پر اس کو خوب ایکس کلور کریں سارس فائل ادھوائز آپ یہاں سے فائل سے بھی جا سکتے ہیں یہاں سے منیو میں دیکھیں تو پھر نیو سارس فائل کی آپ شن آئی ہوئی ہے یاد ہوگا کہ سارس فائل یا سارس کوڈ اس کو کہتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں یعنی سی لینگویج میں لکھیں گے یا جو بھی انگلیش لائک پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہیں ان کا جو اریجنل کوڈ جو ہم ٹائپ کرتے ہیں اس کو ہم سارس کوڈ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نیو سارس فائل تو ہمارے پاس یہ ایک اوپن منیو بلکہ ایک انٹائٹل پروگرام آ جاتا ہے اوپر اس کا جو کیپشن ہے وہ دکھا رہا کہ جی انٹائٹل ون اس پروگرام کا نام ہے اور کچھ چیزیں سی پلس پلس نے پہلے سے ہمارے لئے لکھ دی ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ شاپ انکلویڈ آئیو سٹریم ڈوٹ ایچ ہم استعمال کرتے ہیں فور انپوٹ آئٹپوٹ یہ ہم سی پلس پلس کا انپوٹ آئٹپوٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں پھر یہ ایک اور لائن ہے انکلویڈ سٹینڈر لب ڈوٹ ایچ اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے سسٹم پوز ابھی ان چیزوں کی بات نہیں کرتے ابھی میں فائل کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ہم ابھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے جب میں بند کرنے لگا ہوں تو اس نے کہا اس کے چینجز سیو کرنے ہیں میں کہتا ہوں نہیں اس وقت ہم دیو سی پلاس 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 کی انوائرمنٹ کو کنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ یہاں پہ جائیں وہ ہے آپشنز کا مینیو آپشنز مینیو کے اندر جا کے آپ دیکھیں گے تو دو میجر آپشنز نظر آرہی ہیں پہلا ہے کمپائلر آپشنز اور دوسرا ہے انوائرمنٹ آپشنز سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں کمپائلر آپشنز میں اس یوزول بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس سے کوئی آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ نیچے جو ڈیریکٹریز دی ہوئی ہیں فولڈرز ہیں جس میں ڈیو سی پی پی اپنی فائلیں لکھی ہیں ہم ان کو بلکل چینج نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ پہ انسٹال ہو چکا ہے اس وقت آپ سیدھا چلے جائیں لنکر کر دیں یہ ڈیبگنگ انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اگر ہم پروگرامز کو ڈیبگ کرنا چاہیں یعنی ان میں ایررز ڈیٹرمن کر کے ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ انفارمیشن ڈیبگر کو مل سکے گی اگر یہ ہم چیک نہیں کرتے اس وقت کو تو پروگرام جو سٹرپ ہو بنتا ہے یعنی ایکسیکیوٹبل فائل جو کمپیوٹر نے چلانی ہے اس میں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہوتی جس سے ہم ٹریس بیک کر سکیں کہ گلتی کہاں پہ ہوئی تھی تو جو ڈیبگنگ انفارمیشن ہے وہ انکلوڈ کی جائے تو آپ اس کو چیک کر دیجئے اور پھر اوکی دبا دیں دوسری چیز ہم انوارمنٹ آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ انوارمنٹ آپشن کے اندر باقی چیزیں آپ ابھی چھوڑ دیں لیکن دیفولٹ ڈائریکٹری جو ہے اس میں ہم اپنے پروگرام جو بھی لکھیں وہ ایک خاص جگہ پہ سٹور کرنا چاہیں گے سو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی کوئی فولڈر کر لیں ونڈوز کے اندر اور وہ فولڈر کر کے اس کے اندر ہمارے پروگرام پڑے ہوں ادھر وائز یہ می ڈاکیمنٹ میں لے جاتا پروگرام کو اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہاں پہ پھر کنفیوزن ہو جائے گا کہ ہمارا پروگرام کدھ گیا اور کہا نہیں ہے سو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ let's say c colon back slash my progs اب problem یہ ہے کہ یہ exist کرتی ہے directory کے نہیں ای ہوب کہ آپ کو ڈیریکٹری اور فولڈرز کا کونسیپٹ آتا ہوگا لیکن ابھی تھوڑے دیر میں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں جو windows کے explorer سے آپ کو فولڈرز نظر آتے ہیں اگر میں اس کو ok کہتا ہوں تو یہ ہمارا option set ہو گیا اس کے علاوہ ہم environment کے اندر میں ریکمینڈ یہ توتی ہیں اور چیزیں آپ کو کروں گا کہ editor میں جائیں اور editor میں جا کے tabs to spaces آپ بے شک uncheck کر دیں تاکہ tabs جو ہیں وہ tab ہی رہیں یعنی single character رہے فائل کے اندر اور پھر یہ آپ کے پاس miscellaneous کے اندر یہ دیکھیں کچھ default code نظر آ رہا ہے لکھا ہے default code when creating new source files interesting یہ وہ ہی code ہے جو کہ ابھی ہم نے new file کہا تھا تو ہمیں نظر آیا تھا یہاں پہ آپ جو چیز type کر دیں گے وہ ہر دفعہ آپ جب new source file select کریں گے وہ automatically آپ کے لئے type ہوا ملے گا کیونکہ ہم ابھی اس کو simple رکھنا چاہتے ہیں میں standard lib.h line delete کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کو highlight کیا اور delete کا button button دبایا اب clean and simple جیسے ہم نے بھی بات کی تھی sharp include angle bracket iostream dot h angle bracket اور int main parentheses opening brace اور closing brace یہ بس رہ جاتا ہے یہ automatically ہمارے لئے type ہو جائے کرے گا for the moment اگر ہم چاہیں تو یہ int main بھی int نکال سکتے ہیں اس کے اندر سے یہ بھی نکال دیتے ہیں اوکے چلیں جی environment ہماری set ہو گئی اب ہم جا کے اپنا program لکھ سکتے ہیں چلیں ہم جہاں سے لیتے ہیں اس دفعہ new source file اس کو میں نے icon کو click کیا اب دیکھیں کہ میرے پاس بالکل simple sharp include iostream dot h اور main لکھا آگیا so ہمیں یہ چیزیں کرسر کو position کر میں enter دباتا ہوں تو اس لائن پہ آگیا یہاں سے میں tab دباتا ہوں tab کا key جو ہے وہ آپ کے keyboard پہ left سائیڈ پہ آپ کو ملے گی ایک دفعہ دبایا مجھے یہ indentation پسند نہیں آئی تو میں ایک اور دفعہ دبا دیتا ہوں ہاں یہاں university exclamation mark بھی ڈال دیتے اپنے لئے end quotation mark semicolon یاد رکھیں c کی ہر line semicolon میں end کرتی ہے every c statement must end with a semicolon for the moment this is enough we have written our first program what do we do with it well کسی وقت بھی ہم کام پہ ایک stage پہ 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 جیس پہلا کام جو آپ کرنا چاہیے وہ ہے کہ اس کو ڈسک پہ save کر لیں تو اس وقت ہم اس کو save کرتے ہیں save کے لئے بھی icon بنا ہوا ہے otherwise file save unit as as کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو نام دینے کی اجازت دے گا so I can just use the icon save current file اب وہ کہتا ہے جی کہاں سے save کرنی ہے میں کہتا ہوں جی my documents میں مجھے نہیں چاہیے میں نے تو اس کو کہا تھا see my programs کے اندر لیکن my progs یہاں پہ ہے نہیں folder بنا ہوا so یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا icon ہے جس پہ kona explode کرتا وہ نظر آ رہا ہے شاید آپ کو ٹی وی پہ اتنا clear نظر نہ آئے لیکن اس کو press کرنے سے آپ نیا folder یہ پہ بنا سکتے ہیں تو میں اس کو press کرتا ہوں کلک کیا اس نے نیا folder بنائے ریا c ڈرائیو کے اوپر اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں my frogs جو ہم نے options میں بھی دیا تھا پھر یہ پوچھ رہا ہے file name کہ جی کس نام سے save کرنا ہے پہلے my frogs کو کھولتے ہیں double کلک کیا وہ کھل گیا میں یہاں سے open بھی دبا سکتا c plus source file اس کو c کی بھی extension آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ نظر آ جاتا ہے لیکن آسان یہ رہے گا کہ ہم c p p کی extension استعمال کرتے رہے ہیں so میں نے اس save کر دیا یہ ڈسک پہ لکھا گیا اب اگر بجلی چلی جائے یا کمپیوٹر off ہو جائے یہ پروگرم پھر بھی saved ہے just to make sure and ensure that یہ ہوا ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں close کا میں نے آئیکن دبایا اب میں کہتا ہوں open file let's say open project or file اب یہ دیکھیں default میں ہم نے c colon back slash my progs رکھا تھا folder یہ automatically چلا گیا تو جو چیز ہم نے type تھی وہ ہمارے سامنے پھر کھل کے آگئی اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس program compile کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو run کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی دو تین طریقے ہیں کہ execute کا menu آپ کے پاس موجود ہے آپ execute تب آئیں اور یہاں پہ compile بھی ہے اور run بھی ہے یا compile and run بھی ہے چلیں for the moment صرف compile کرتے ہیں لیکن دیکھیں یہ آپ نے دیکھا آئیکن جو بنا ہوئے گرین رنگ کا ٹک مارک لگا ہو ہے اگر یہاں دیکھیں تو آئیکن میں یہ بنا ہوا ہے تو میں یہاں سے بھی compile کر سکتا ہوں تو اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ ایک ڈائلوگ باکس آیا اور اس نے اوپر لکھ دیا کمپائل ایشن کمپلیٹیڈ پروجیکٹ فلانا ہے total errors zero یعنی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی نہ syntax میں نہ typing کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ساتھ اس let us see what happens when i press execute oh کچھ نظر آیا میں پھر سے press کرتا ہوں آپ کو لگاؤ گے کہ ٹی وی پہ picture جو ایک دفعہ flicker کی ہے وہ actually flicker جو ہے وہ اس پاس آ رہا ہے کہ یہ پروگرام چل جاتا ہے اور اتنی تیزی سے چلتا ہے کہ اس کی output یہ ونڈوز کا پروگرام نہیں ہے جہاں پہ ایک سیپریٹ کوئی ونڈو کھلے اور اس کے اندر چلے سو اس کی output کو دیکھیں کیسے فار دی مومنٹ اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں ڈی سی پلس پلس کو اور دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو فولڈر تھا اس کو ہم نظر آجاتے ہیں ان کانٹنٹ میں یہ دیکھیں ایک تو ہے welcome dot c p یہ پہلا آئیکن یہ وہ ہے جو سورس کوڈ ہم نے لکھا تھا ساتھ اس کے ایک نئی فائل بن گئی ہے وہ welcome dot e x e i'm not sure کہ آپ کو ٹی وی پہ یہ کلیر لی آپ دیکھ سکیں گے سکتی ہے لیکن یہ dos موڈ میں چلے گی تو اگین تو کنفرم میں اس کو اگر ڈبل کلک کروں تو پھر دیکھیں کہ وہ سکرین کے اوپر ایک فلکر سا آیا اور پھر چلا گیا اب اس کو کیسے چلایا جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں پرانے زمانے میں تو ہمارے پاس دسک آپ رائعہ سکم ہوتا تھا جو چلتا ہی کمان پرانپٹ کے ساتھ تھا جہاں پہ ہم کمان کو ٹائپ کرتے تھے اور کمپیوٹر ان پہ ایکشن لیتا تھا پھر وینڈوز 98 اور وینڈوز 2000 تک بھی اس کے اندر پیچھے dos بیٹھی ہوئی تھی اور ہم کمان پہ جا سکتے تھے جو نئی ورزن ہیں وینڈوز کی like وینڈوز XP اس کے اندر dos کا جو حصہ ہے وہ مائکرو سوف نے نکال دیا ہو ہے لیکن کمان پھر بھی چھوڑی ہے سو لیت اس گو ٹو دا کمان پھر 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 بھی چھوڑی سٹارٹ بٹن دبائیں پروگرام ایکسیسریز میرے کمپیوٹر کا منیو بہت لمبا ہے یہاں ایکسیسریز میں چلے گئے تو یہ چلتے چلتے یہاں کمان پھرمٹ نظر آ گیا یوزیلی اسی جگہ پہ آپ کو ملے گا وینڈوز 2000 میں بھی اور XP میں بھی کمان پھرمٹ میں سیلیکٹ کروں تو کلک کیا دیکھیں یہ ایک کالی سی وینڈو آ گئی اوپر مائکرو سافٹ وینڈوز 2000 جو اس کمپیوٹر پہ چل رہی ہے اور سی کولن بیک سلیش گریٹر دین سائن آئے اور اس کے بعد ایک کرسر ہے جو کہ بلنک کر رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ماؤس کا جو ہے آپ کو کرسر ماؤس پوائنٹر وہ نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ کرتا کچھ نہیں ہے اس پر یہ سفید ڈبا سا سکرین پہ چھوڑ دیتا ہے لیکن اصل چیز یہ بلنک کرسر ہے جو بتاتا ہے کہ جو کچھ میں ٹائپ کروں گا وہ کہاں جائے گا انٹر دبائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی بس وہ سی پرومٹ کہتے ہیں یا سی پرومٹ کہتے ہیں وہی نظر آ رہی ہے پرومٹ اس وقت کہتے ہیں کہ جن او کمپیوٹر is now prompting you to give a command اس وقت ہم ایک special command دیتے ہیں بڑی سی ڈی پھر سپیس دیکھ میں کہتا ہوں my progs c ڈی is short hand for change directory so let's change directory تو آپ دیکھیں گے میں نے انٹر دبایا تو یہاں پہ پرومٹ ہی بدل گیا وہ کہتا ہے c colon back slash my progs so c ڈی is a useful command to know کہ c ڈی کے ساتھ آپ folders تبدیل کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد اس folder میں ہے کیا اس کے کانٹنٹس کو دیکھنا ہو تو جو ڈاس لیول پہ کمانڈ ہے وہ ہے ڈی آئی آر short for directory ڈی آئی آر لکھ کے میں انٹر دباتا ہوں تو یہ مجھے کچھ چیزیں دکھاتا ہے کہ جی وولیوم فلانا ہے اس کا سیریل نمبر یہ ہے اور پھر directory of c back slash ہیں یہ دکھاتا ہے کہ کس date کو یہ create ہوا اس کا time کیا تھا اور اس کا size کیا ہے یہ 90 bytes کا program ہے اور اس کا نام جو ہے welcome dot c pp this is an ordinary file اس وقت کمپیوٹر کی date and time set ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے دوسری line پہ یہ لکھا ویلکم ڈوٹ 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 یہاں پہ اگر میں سمپلی ٹائپ کروں ویلکم ڈوٹ 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 اور پھر انٹر کروں یہ ہمارا ہے executable program تو دیکھیں کیا ہوتا ہے انٹر ہمارا program چل گیا لکھا ہوا ویلکم ٹو ویلکم یونیورسیٹی جو ہم نے سی آؤٹ والی سٹیٹمنٹ لکھی تھی سی کے اندر وہ چل گئی ہے اور یہاں پہ سکرین پہ اس کی آؤپٹ ہمیں نظر آ رہی ہے سو ویلکم سمپل ویلکم رانیٹ اگین میں انٹر دبا دیا نیکس لائن تاکہ تھوڑی کے ایکسٹینشن کو ریکنیز کر کے چلاتا ہے تو جب میں کہتا ہوں ویلکم تو یہ کرنٹ فولڈر کے اندر یعنی سی کولن می پروگز کے اندر دیکھے گا کہ جی ویلکم نام کی کوئی فائل ہے جس کے آگے ڈاٹ ایک سی لگا ہے اور جو ملے گی اس کو چلا بات یہ جتھا یہ کمان پرومٹ والا سلسلہ سٹار پروگرام کمان پرومٹ اور پھر سی دی اس کا کوئی آسان حل ہو سکتا ہے ایک طریقہ ہے آپ اس کو ایکسپریمنٹ کیجئے گا اگر آپ کو سمجھ آگئی یہ سو جی گوڈ لائیف لائیف ایزیر یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ جا کے میں رائٹ کلک کرتا ہوں ماوس کو تو میرے پاس کافی سارے آپشنز آتے ہیں one of them is new new کے اوپر پھر کئی ساری آپشنز ان ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے کمپیوٹر پر کیا چیز انسٹال ہے لیکن ساتھ ایک آپشن آجاتا ہے کروں کہ کون سا پروگرام چلانا ہے جو پروگرام میں چلانا چاہ رہا ہوں وہ بزاتے خود ہے کمانڈ پرومپٹ والا پروگرام جتنے یہ نئے کمپیوٹر ہیں یعنی آپریٹنگ سسٹم وینڈوز 2000 اور وینڈوز XP اس میں کمانڈ پرومپٹ کے پروگرام کا نام ہے cmd.exe یہاں پہ یہ ٹائپ کر دیں اور نیکسٹ کر دیں ٹائپ نیم فور دس شارٹ کٹ جو دل کرے آپ نام دے سکتے ہیں let's say کمانڈ پرومپٹ اور کلک فنش ٹو کریئیٹ دس شارٹ کٹ میں فنش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ شارٹ کٹ بالکل اس طرح کالی وینڈو جو مانی تھی نظر اس طرح کالا آئیکن بن گیا ہے اور یہ اس کے نیچے کمانڈ پرومپٹ لکھا ہے اور یہ ڈیسٹ ٹوپ پر رکھ دیا اب اگر اس کو یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو کمانڈ پرومپٹ چل جائے گی لیکن ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا دیکھیں یہ کسی اور ہی فولڈر میں گیا ہے یہ گیا ہے c کولن بیک سلیش وین ان ٹی فولڈر کے اندر لیکن ہر کمپیوٹر پہ یہ جائے مائ پراغز کے اندر تو یہاں سے میں پھر اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اس کا منیو آجاتا ہے اس میں پرابٹیز میں چلے گئے پرابٹیز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ہمارا صرف انٹریس جو ہے اس لائن سے ہے جہاں پہ لکھا ہے start in اس پوری چیز کو سیلیکٹ کر کے میں کہتا ہوں c کولن بیک سلیش my پراغز اور اوکے کر دیتا ہوں اب ہماری زندگی بڑی آسان ہو گئی ہم dev c plus پلس میں جائیں اپنا پروگرام لکھیں اس کو کمپائل کریں کمپائل ہو گیا کونٹینیو دبا دیا سیو ہوا ہوا ہے dev c پلس پلس کو بند کر دیں یا منیمائز کر لیں کہ منس سائن دبائیں گے تو منیمائز ہو جائے گا کراس لسٹ آگئی فائلوں کی نظر آگیا کہ آہا میرے پروگرام کا نام ہے welcome ڈوٹ ایک سی میں کہتا ہوں welcome and voila welcome to virtual university ٹھیک ہے آج کا لسن ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں آپ اب اس انوائنمنٹ کو اچھی طرح ایکسپلور کریں نیو کے ساتھ نئی فائلیں بنائیں نئے پروگرام لکھیں کمپائل کریں ایکسیکیوٹ کریں اگر آپ کے پاس کمانڈ پرونٹ بنی ہوئی ہے آئیکن یا شارٹ کٹ بنا ہوئے ڈیسٹ ٹوپ پہ اس کو استعمال کر لیں ادر وائز اپنے لئے بنا لیں اس یوزول اس کو بند کرنے کے لئے یہاں پہ بھی آپ کے پاس کروس سائن ہے لیکن اس کا بھی ایک شارٹ کٹ آپ اگر ٹائپنگ اچھی جانتے تو ایکزٹ لکھتے ایکس آئی ٹی اور یہ بند ہو جاتی ہے کمانڈ پرونٹ سو آج ہم نے آپ کو کمپائلر اور ہماری دیولپمنٹ انوارمنٹ کے بارے میں سب کچھ بتایا بہت سارے آئیکن جیسے جیسے ان کی ضرورت پڑے گی ہم ان کو استعمال کرتے رہیں گے اور انٹروڈیوز کرتے رہیں گے اگلے لیکچہ تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ